صدر مملکت آصف زرداری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کرزے لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے ایک سابق وزیراعظم جو میں میں کرتا تھا اور جیل میں بیٹھا ہے لاہور میں بیبلز پارٹی رہنماؤ نے صدر سے پارٹی کارکنوں کے کام نہ ہونے کی شکایت کی کہا حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی صدر مملکت نے کہا آپ میں خود میدان میں آگیا ہوں اسلام آباد ہو یا لاہور سب سے کام کراؤں گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا آئی ایم ایف سے نجات کا حدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا وزارتوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی فیصلوں کا نفاظ کرنا ہوگا وفاقی کابینہ سے خطاب میں مزید کہا کسی بھی وزارت کی ذرا سیوی کو تاہی برداشت نہیں وقت برباد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا پاکستان کی حالت ہم سب کے سامنے ہے قوم کی خدمت کرنا ہوگی کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد تک اضافہ وزارت خزانہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا گریڈ ایک سے سولہ تک تنخواہ پچیس فیصد بڑھ گئی گریڈ ستنہ سے بائیس تک بائیس فیصد اضافہ پنشن پندرہ فیصد بڑھ گئی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سمات نہ کریں نیب ترمیم کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل پربانی پی ٹی آئی نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا اپیل خارج کرنے کی استعداد کہا کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترمیم بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتی جسٹس آلیا نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مقرر صدرات زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹفیکشن جاری کر دیا جسٹس محمد شفی صدیقی چیف جسٹس سن ہائی کورٹ آئی ہے سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں چیف جسٹس کازی فائزیسا کی زیر صدارت فل کورٹ ججز آرڈر کے حوالے سے اہم اجلاس میں مشاورت مکمل فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان ہے عدالت نے کیس کا فیصلہ نو جولائے کو محفوظ کیا تھا ٹیرمن تحریک انصاف فیرسر گوھر نے کہا مخصوص نشستیں سنی اتحاد کانسل کو ہی ملنی چاہیے آئین کہتا ہے کہ نشستیں متناسب نمائندگی کے ساتھ ملیں گی ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملیں تو ریویو فائل کریں گے پرستر گوھر نے کہا کوئی گوریلا فورس نہیں کہ بانی پی ٹی اے کو رہائی دلائیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں وزیر آزم کے مشیر رانہ سناؤلہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی ملکی مفاد میں نہیں بانی پی ٹی آئی کی سیاست افرا تفریل ہی ہے قانون کی طاقت سے روکیں گے پروگرام فیصلہ آپ کا میں مزید کہا آئینی ترامیم کے لیے سنی اتحاد کانسل کے ارکان سے رابطے ہیں ابھی حکومت ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں عدلیہ میں اصلاحات عدلیہ کی تائد کے بغیر نہیں ہو سکتی خیبر پخونخواہ اسملی کی خالی نشیز پی کے بائیس باجوڑ پر زمنی انتخابات آج ہوں گے بارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ سنی اتحاد کانسل ایمکی ایم جماعت اسلامی پیپلز پارٹی اور این پی کے امیدوار میدان میں ایک لاکھ ہناسی ہزار ووٹرز حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے ووٹنگ کے لیے اکیانوے پولنگ سیشنز قائم باجوڑ میں دو نشیستوں پر کامیابی کے بعد ازاد امیدوار مبارک زیب نے پی کے بائیس کی نشیست خالی تھی اسلام آباد راول پنڈی میں بارش موسم خوشکبار ہو گیا گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا تیز بارش کے باعث اسلام آباد کی سڑکے پانی پانی کئی انڈر پاسز میں بھی پانی جمع ہوا راول پنڈی میں بھی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل لاہور سمیت پنجاب بھر میں مونسون کی بارشیں رائیوڈ میں سڑکیں ندینالوں کا منظر پیش کرتی رہیں ہری پور میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی خان پور میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا بازار گلیاں اور سڑکیں پانی میں ڈھوپ گئے جہلم گجرات منڈی بہاودین میں بارش عبت آباد سواوی میں بھی بادل برسے مری گلیات میں بارش سے مناظر نکھر گئے کراسی سمیت سندھ بھر میں بیر چلائے سے بادل برسنے کا امکان حکومت اور اپوزیشن قومی اسیمبلی میں آمنے سامنے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا اسد کیسر جب سپیکر تھے تو اپوزیشن لیڈر کو بولنے نہیں دیتے تھے اسد کیسر بولے شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر چوراسی گھنٹے تقریر کی میرے دور میں تقریریں لائف چلتی تھی اب سینسر شپ ہے اب اپوزیشن لیڈر کے گھر چھاپے مارے جاتے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف کاست کیسر کو جواب کہا سابق سپیکر کی قائم کردہ روایات پر ایوان شرمندہ ہے ارہکین گرفتار ہوتے رہے کیا پروڈکشن آرڈر جاری کیا ارہکین کو پارلیوان کے ہاتھے سے گرفتار کیا جاتا رہا آج پاک صاف بن رہے ہیں بس اتنا ہی کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تقریر کے دوران اپوزیشن کی نعرے بازی محمود اچکزائی کی سپیکر قومی اسیملی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز کہا سپیکر کا رویہ نامناسب ہے تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے ایک خاص فکر پارلمنٹ کو صرف ڈیویٹنگ سوسائٹی بنانا چاہتی ہے شہباز شریف اور ایاز صادق سہولتکار ہیں کسی صورت یہ نہیں ہونے دیں گے اپوزیشن لیڈر عمریو خان نے کہا ایاز صادق اپوزیشن کو بولنے نہیں دیتے اس رویہ کی ہم مضمت کرتے ہیں تابق وزیرالہ پنجاب چودری پر ریز الہی کو انٹی کرپشن پنجاب نے دوبارہ طلب کر لیا اشتہارات کی مد میں دو ارب چالیس کروڑ روپے جاری کرنے کا الزام ذرائع کے مطابق انٹی کرپشن نے پیر صبح 11 مجھے پیش ہونے کی ہدایت بجلی سات روپے پندرہ پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا خدشہ نیپرا کی وفاقی حکومت کی درخواست پر سمات بجلی کی نئی قیمت کا اطلاق یکم جلائے سے ہوگا وزیرعظم شہواز شریف نے کہا بجلی چوری ہو رہی ہے بارہ سو ارب کی چوری نہ ہو تو یہ پیسہ داسو بھاشا ڈیم پر خرچ ہو سکتا ہے بجلی کے ترسیلی نظام کو بہتر بنانا اور چوری پر کابو پانا ہے کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب کی چوری ہو رہی ہے پی این ایس سی کے بارہ جہاز اور پانچ سر ارب روپے کی دنخواہیں ہیں کلچر بن چکا ہے مشوہ ٹیکس نہ لگائیں اس پر لگائیں معاشی ترقی کے لئے کچھ نہ کرنا نائنصافی ہونا ملک میں قانونی طور پر رہائش پذیر افغان مہاجرین کے قیام میں ایک سال کی توسی وفا کی کابینہ نے تیس چون دو ہزار پچیس تک توسی کی منظوری دے دی کابینہ کی پی ریولیو ڈی کو ختم کرنے کے لاحے عمل کی بھی منظوری وفا کی منصوبوں کی نگرانی کے لئے پاکستان انسٹر سٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی جائے گی عملی کے درجہ بندی کے بعد متعلقہ وزارتوں میں منتقلی کی جائے گی گولڈن ہینڈ شیک اسکیم بھی شروع ہوگی اڈیالا جیل میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی سماد سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ وکلا صفائی آئندہ سماد پر جرہ کریں گے سماد پرنسپل سیکیٹری آزم خان اور سابق وزیر سبیدہ جلال آدالت پیش نہ ہوئے کیس میں اکتیس گواہان کے بیانات کلم بند ریفرنس کی سماد تیرہ جلائے تک ملتوی ادت کیس کی سماد آج دوبارہ ہوگی این اے سنتالیس اسلام آباد میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیٹیشن پر سماد نون لیگ کے ایم میں نے تارک فضل چودری نے فارم پینتالیس چھالیس اور سنتالیس جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن کو الیکشن مینجمنٹ سسٹم پر فارم پینتالیس اپلوڈ کرنے کا ریکارڈ جمع کھرانے کا حکم جسٹس تارک جہانگیری نے کہا آپ تو پبلک سرونٹ ہیں ریکارڈ جمع کھرانے میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ تو کامیاب امیدوار کو ہو سکتا ہے آپ کیوں ریکارڈ نہیں دے رہے سماد پندرہ جلائے تک ملتوی بی آٹی پشاور کا ٹھیکے دا انڈرنیشنل چیمبر آف کامرس پہنچ گیا خیبر پختونخواہ حکومت پر اکتی سرب روپے کا دعویٰ دائر کر دیا پی ڈی اے نے کیس میں جواب جمع کرانے کیلی کانونی ماہرین کی خدمات حاصل کر لی دس کرو روپے بھی جاری کر دیئے ٹیکسلہ اور لاہور کی سندر لیور کالونیوں میں مزدوروں کو مفت فلیٹ ملیں گے وزیرالہ پنجاب کا اعلان ایک ہزار دو سو چوبیس فلیٹس دیے جائیں گے مریم نواز نے برطانوی ماہر مائیکل باربر کی میٹنگ نئی تعلیمی پالیو سے کے نفاظ کے لیے انتظامی اور لوجسٹک اقتماد کا جائزہ مریم نواز نے کہا پنجاب میں تعلیمی اصلاحات پر ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ٹیویل ایجنٹوں سے ویزا پروسس کرانے والے متحدہ رب امرات میں داخل نہیں ہو سکیں گے یو اے ای حکومت کا حکومت پاکستان کو مراسلہ کابینہ ڈیویجن نے مراسلہ وفاقی اور چیف سیکیٹریز کو بھیجبا دیا کہا سفارتی اور افیشل پاسپورٹس پر ویزا صرف یو اے ای سفارت خانے یا کانسلٹ سے پروسس کرائے جائیں جماعت اسلامی کا بجلی کے بل پر سلیب سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ حافظ نئیم نے کہا آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے کپیسٹی چارجز کے نام پر جو بجلی بنی نہیں اس کی قیمت وصولی کو بند کرنا ہوگا ظالمانہ ٹیرف سلیب سسٹم اور ظلم کے خلاف ہیں چیرمنٹ جوئنٹ چیف آف ستاف کمیٹی جھرنل ساہر شمشاد مرزا کا دہرہ روس نائف وزیر دفاع سمیت، آلہ روسی حکام سملاکات، تجارت، سیکیروٹی سمیت، متعدد شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دہشتگردی پر بھی توادلہ خیال کیا دو طرفہ سپری تعلقات کو مضبوط بنانے میں دلچسپی کا اصحاب ایف پی آر اور فلور میلز اسوسییشن میں مذاکرات ناکام ملک بھر میں فلور میلز کی ہر تال، آٹے کی سپلائے بند کرنے کا اعلان کہا ٹیکس اکھٹا کرنا حکومت کا کام ہے ہمارا نہیں ٹیکس لگا تو آٹا مزید مہنگا ہو جائے گا آصف علی سرداری کا کہنا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے مقابلے کی نہیں درائنگ روم کی سیاست نہیں کرنی، باہر نکلنا ہے پیپلز پارٹی کی تنظیم میں نوجوانوں کو آگے لائے جائے گا صدر نے پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی کی ریپورٹ طلب کر لی اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن 29 ستمبر کو ہوں گے الیکشن کمیشن کی اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی سمات کے دوران وکیل نے کہا الیکشن کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ضروری ہے مخصوص نشستوں سے متعلق معاملات بھی کلیر نہیں دو ہفتے میں نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی نے ایس او پیس ایس او ایز ایکٹ ترمیمی بل پاس کر لیا اپوزیشن کی ترمیم کی مخالفت وزیرت اوانائی افیس لغاری نے کہا ڈسکوز کی نشکاری کے لیے تمام اتحادیوں اور اپوزیشن کو اعتماد بلیں گے ڈسکوز کے ملازمین کے روزگار کبھی مکمل تحفظ کیا جائے گا حب کنال منصوبہ بارہ محمد مکمل ہونا چاہیے وزیر علیہ السندھ کی ہدایت کراچی کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاس میں حکام کی بریفنگ کہا منصوبہ مکمل ہونے سے زلہ وسطی اور کماری کو پانی مہیا ہوگا ملیر ایکسپریس وے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا سوشل میڈیا بے لگام ہے لوگوں میں نفرت کی آگ کھلائی جا رہی ہے دوہزار اٹھارہ میں نوجوان نے سوشل میڈیا کا منفی اثر لے کر مجھ پر گولی سے حملہ کیا سوشل میڈیا کے منفی استعمال کا خاتمہ کرنا ہوگا کشاور میں چمکنی سے پبین و شہرہ تک بی آر ٹی بسے چلیں گی چمکنی سے حیات آباد رنگ روڈ کو بھی بی آر ٹی روڈ ڈیکلیئر کرنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈا پور کی تمام ڈیویجنل ہیڈ کوارٹرز کے شہری علاقوں میں الیکٹرک بسے چلانے کی ہدایت بی آر ٹی بسوں میں والدین کے ساتھ سفر کرنے والے پانچ سال تک کے بچوں کو مفت سفر کی اجازت دینے کا فیصلہ کراٹی سمیت سندھ بھر میں گاڑی مالکان کے نام سے پریمیم نمبر پلیٹز زاری کرنے کا فیصلہ سینئر وزیر شل وزیر شرجیل میمن کی زیرے صدارت اجلاس نمبر پلیٹز کی دوسری نلامی اور اجراق کے لیے الگ دفتر قائم کرنے پر تبادلہ خیال منشیات فروشی میں ملوث ملاسمین کے خلاف ڈپارٹمنٹل کار روائی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور بوٹ کے پوزیشن ہولڈرز کی ملاقات مریم نواز نے طلبہ کو تعریفی سرٹیفیکیٹ اور انعامات دیئے اعلیٰ تعلیم کے لیے پوزیشن ہولڈرز کی فیصلہ کرنے کا اعلان کہا بہت خوش ہوں ملک کا مستقبل روشن ہے